حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو جس لئے آپ اللہ نہیں بارگج پیش ہو سا سوال ہو سی اے میرے شیر اے میرے عبیب نے پائی تو سب دنیا جی کیا کیتا ہے اے عرض کرسا مولا کریم تو خود جاننا ہے میں اس نہ حساب بہت جلد ارسی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے کے اس نہ انہیں حساب خدا تبارک و تعالیٰ انہیں حساب بہت آسانی نل کرسا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ قیامت سرکار دوران سے دوسری حدیث پاک ہے قیامت سب تو جل صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ اور سب تو آسان صاحب عزت عبد الرحمن بن آوف رضی اللہ تعالیٰ سبحانہ اے یاد رکھو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صاحب باستہ کتنے پریشان ہونے ایک روز صدیق اکبر ایک درخت نے نیچے تشریف فرماسا انہوں نے تکیا کہ ایک پرندہ انہ جائی رہا اور قدر کسے شاخ پر بینہ قدر کسے ٹینی پر بینہ آپ نے فرمایا اے طائر اے پرندے توڑے بستہ خوشی ہے جتھے توڑا دل کرنا اتھے بینہ ہے جتھے چانہ ہے تو ادھر جانہ ہے بیچارے ابو کا فاتح تو بہتر ہے آپ نے نسبت کری کرنا میں مارے تو ہوں تو بہتر ہے کیونکہ مارا ہر عمل کھڑا ہو ساں بیٹھا ہو ساں چلنا ہو ساں ستے ہو ساں وہ لکھیا جاسی ہے کاش میں تیرے کالے بجو ہوں تو تو مارے کالے بجو ہوں کیا فرما رہے ہیں کاش میں پرندہ ہوں تو ماری جگہ ہے کہ تو آرے کو نے حساب نہیں اللہ مارے کو نے حساب ہوں اتنی عظیم شخصیت اور پھر آج جزئیو ان کا ساری اللہ نے بارگاہ بچے کس قدر ڈار ہے یاد رکھو وہ اتنا مشکل ترین دن ہے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کیتی ہے اسی ہوئی سامنے آئی جاسی ذرہ برابر بھی گناہ کیتی ہے اسی ہوئی سامنے آئی جاسی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَةٍ شَرْنْ يَرَا لیکن اسا کی بھی تک نہ چاہینا کہ اسا اس دن میں تیاری کی تیئے نہیں کیا اصنی اللہ تبارہ کو دراج رہا مال عطا کیتا ہے جو نعمتہ عطا کیتی ہیں انہوں نے شکر کرنے پر یا ناشکرے کیا فضول چیزیں تھے نا استعمال کرنے پر اللہ حکر کتنی ایسی ہیں چیزیں یعنی ضرورت تو علاوہ استعمال کی تھی جانی ہیں اسا کس قدر ناشکریں ہیں انہوں نے چیزیں کی استعمال کریتے بھی خدا تبارہ پتہ نے بارگاہ وچھ شکر بجانہ اللہ نے توبہ نہ کرنے ہیں خدا نے بارگاہ وچھ اجز و نیاز نہ پیش کرنے ہیں یاد رکھو انسان کو جتنا زیادہ مال اسی اتنا وہ مشکل اور اتنا ہی مشکل وقت اللہ تبارہ پتہ نے بارگاہ اسے حساب دینے نے قابل ہو سی اللہ تبارہ پتہ اس دن نے تیارینی توفیق عطا فرمائے ایلہ اللہ ساری مخلوق نے سامنے ایسا کی بلاسا ایسا پیش ہو سا ایک ایک چیز نہ حساب دے سا میں اس دن ہی بیان کرنا گیا سا جیسے بے نمازی اللہ نے بارگاہ چجا سی اللہ غضب نی نظر کر سا اور جو ہی غضب نی نظر اسی اس نے بڑ اس نے سارا گوشت پگلی تنیچے اتری اسی فقط اڈیاں بچ سا کیا کوئی مائینہ لال ایب برداشت کرنا ہے میں جسے میں اللہ نہیں بارگاہ جاں تا میں خانی پنجر سامنے ہو گئے مارا گوشت سارا پگلی جائے کوئی ایسا پسند نہیں کرنا یاد رکھو اگر وہ پسند نہیں کرنا کہ ایسا پک کیا سچا نمازی بنی دیں اور جب وہ قضاء نمازن انہیں کی پڑھنے نہیں کوشش کرنی تاکہ ایسا نمازی نہیں سفج ایسا داخل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو ایسا بر رحمت نہیں نظر فرمان اور قیامت علی دن اصنا حساب آسان ہو گئے خدا تبارک و تعالی سے کی نیکیاں زیادہ تک گناہ کم کرنے بلکہ اللہ نے باہرگاہ سچے دلنا توبہ کریتے ہیں ہر گناہ تو بچنے اللہ توفیق کریتے ہیں اس سے بچی کامیابی ہے اللہ کریم عمل لی توفیق عطا فرمانا دوان جانانی عزت عطا فرمانا سچی توبہ جڑا انسان کرنا ہے خدا تبارک و تعالی جلل شانہو اس توبہ کی قبول فرمانے ہیں اور جوانی بچی توبہ کرنے علی جوانی بچی عبادت کرنے علی بندے کے اللہ تبارک و تعالی کلم دانِ معاشرے سے اپنا عرشن سایہ عطا فرمانا سبحان اللہ اور جس کی عرشن سایہ نصیب ہو سی اس نے ٹھکانا جنت ہو سی اللہ کریم عمل لی توفیق عطا فرمانا آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ